ایران بے فکر نہ بیٹھا رہے ایران کسی بھی مغالطے میں نہ رہے ایران پر حملہ ہوگا حملہ ہو کر رہے گا اور جو حملہ ہوگا وہ بہت سٹیک ہوگا چونکانے والے ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے حملہ ہوا حملہ ور کہاں سے آئے کہاں سے نکل گئے اور بڑی بات یہ کہ اس حملے کے بعد ایران کچھ کرنے کی سوچ بھی نہیں پائے گا جی ہاں آپ سوچ رہے گے کہ ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ایک اکٹوبر منگلوار کی رات کو ایران کی طرف سے قریب دو سو بیلیسٹک میسائل سے اسرائیل پر حملہ کر دیا گیا اس کے بعد لیبنان لیبنان کی طرف سے رہ رہ کر اسرائیل پر حملہ کیا جا رہا ہے اسرائیل خاموش اسرائیل چھپ بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا ہے ایران پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ایک سال بیٹھ گیا حماس نے جب جنگ کی شروعات کی تھی اور حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر خس کر ایک سال کی جب برسی آئے تب بھی یہ ہوا سوال اٹھا کہ کیا اسرائیل اس دن بدلہ لے گا لیکن اس دن بھی بدلہ نہیں لیا یہ بات کہہ دی گئی ہے اسرائیل کے رکشہ منتری کی طرف سے کہ حملہ ہوگا ایران پر سٹیک حملہ ہوگا چونکانے والا حملہ ہوگا اور یہ ایک طرح سے کہیں کہ چیتاونی جاری کر دیا ہے تو کل ملا کر کہا جا رہا ہے کہ پوری پلاننگ اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں دو خبریں آپ کو بتاؤں گا پہلی خبر یہی کہ اسرائیل نے جو چیتاونی دی ہے رکشہ منتری کی طرف سے جو دو ٹوک کہہ دیا گیا ہے کہ ایران شانت نہ بیٹھے خاموش نہ رہے اور تیار رہے ہمارے سرپرائز کے لیے اور دوسری خبر یہ کیونکہ ایران بھی خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے ایران بھی جانتا ہے کہ اسرائیل اس پر حملہ کرے گا دوسری خبر کونسی دکھائیں گے اور بتائیں گے آپ کو دوسری خبر یہ جتائیں گے دکھائیں گے کہ ایران کے ساتھ ساتھ ہجب اللہ کیا تیاری کر رہا ہے کیونکہ ہجب اللہ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے اسرائیل کے جتنے بھی سینے ٹھکانے ہیں اسرائیل کے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں ہماری نگاہ میں ہیں نظر میں ہیں اور اسرائیل جو تیاری کر رہا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ اس کی تیاریوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے ہجباللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا یعنی مائن گیمز ایک طرح سے چل رہا ہے مائن گیم یہ بھی چل رہا ہے کہ بھئی ایران کے اوپر جب حملہ اسرائیل کا ہوگا تو اس کے تیل کے اڈوں پر ہوگا تیل کے ٹھکانوں پر ہوگا اس کے پرمانو اڈے جو ہیں وہاں پر ہوگا یا باقی جو سرکاری امارتیں ہیں گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں وہاں پر حملہ ہوگا یہ بہت ساری رننیتی اور مائن گیمز اس بیچ اسرائیل اور اس کے دشمنوں کے بیچ چل رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ اسرائیل کی کیا تیاری ہے اسرائیل نے کیا چیتابری دی ہے اور دوسری خبر یہ ہجباللہ نے کیا کہا ہے اسرائیل کو یہ دونوں خبریں دیکھئے گا چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں آپ کو جانکاری ملے گی کیونکہ اس وقت ایران اور اسرائیل میں دیش دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے آپ سب جاننا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان خبروں کو کیا اسرائیل کا اگلہ ٹارگٹ ایران ہے کیا ایران پر حملے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیا کھامینئی کو سبق سکھانے والا ہے اسرائیل کیا ایران پر حملے کی تاریخ دیہ ہو چکی ہے ابھی تک ایران کی مسائلیں اسرائیل کی زمین پر کہر برپا چکی ہیں ابھی تک ایران کے راکٹ اسرائیل کی آسمان کو دھوان دھوان کر رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے اسرائیل کی سینہ کا کروش ساتھویں آسمان کو پار کر رہا ہے اس کی سینہ کا دھہرہ جواب دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کے رکشہ منطری نے ایسا بیان دیا ہے جو ایران کے ہوش پڑھانے کے لیے کاپی ہے اسرائیل کے رکشہ منطری نے ایران کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے ایران میں اسرائیل کا حملہ خاتک سٹیک اور چوکانے والا ہوگا ایران سمجھ نہیں پائے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا پیچھلے سفتہ ایران کے حملے آکرامک تھے لیکن وہ وفل رہے کیونکہ وہ غلط تھے ایران کے حملوں میں آئی اے اف کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور سبھی رنوے چالوں میں کسی بیمان کو نقصان نہیں پہنچا ہے نہ ہی کسی سینک یا ناغرک یعنی اسرائیل ایران کے خلاف کچھ بڑا پلان کر چکا ہے اسرائیل ائر ڈیفینس کچھ ایسا کرنے والی ہے جس کی کلپنا بھی ایران نے نہیں کی ہوگی اسے ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ابھی تک اسرائیل کے خلاف ایران دو بار مسائل حملوں کو انجام دے چکا ہے آپریشن ٹو پرامس کے ذریعے ایران کی سینہ اسرائیل میں اپنی مسائلوں کی بہوچھار کر چکی ہے لیکن ابھی تک اسرائیل کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی دنیا اسی بات کو لے کر آشنکت ہے کیا کر اسرائیل نے اپنی مسائلوں کا مہن ایران کی طرف کیوں نہیں موڑا لیکن اسرائیل کے رکشہ منتری یواغ گیلنٹ کا بیان یہ تصدیق کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف حملہ بہت پلانڈ طریقے سے انجام دیا جانے والا ہے اور ابھی تک اس پلانڈ کو سیکرٹ رکھا گیا ہے لیکن ایران کو آگاہ بھی کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت ایران کے آسمان میں اسرائیل کے شولے برس سکتے ہیں یہ ویڈیو ہزباللہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے ہائی فائک کار ملک شیطر کی اس ویڈیو میں ان چھکانوں کو دکھایا گیا ہے جہاں اسرائیل کا سینے بیس ویڈیو کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے سینے ٹھکانے اور کمانڈ سینٹر ہزباللہ کی لگتا ریڈار پر ہیں اور ہزباللہ کے لڑا کے کسی بھی وقت ان عدوں پر تباہی کا بارود برسا سکتے ہیں اس ویڈیو کو جاری کرنے کا مقصد صاف ہے اور وہ یہ کہ اسرائیل کے خلاف ہزباللہ کتنی مضبوطی سے کھڑا ہے اور اب اسرائیل کے خلاف ہزباللہ کے سٹرٹیجی کا نتیجہ بھی دیکھنی چیئے یہ تصویر ہائی فائد سے آئی ہیں جہاں ہزباللہ کے راکٹ ہملوں نے بھاری تباہی مچائی ہے نیوز ایٹین کی ٹیم نے گراؤنڈ زیرو سے اس حملے کی ساری کہانی بتائی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کے لڑا کے اسرائیل کی ٹیرٹری میں تین سو ساٹھ بارودی حملے کٹ چکے ہیں اسی بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل ائر فورس کے حملے میں گولان ٹیرریٹ نیٹورک کو بڑا جھٹکہ لگا ہے بتائے جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اس حملے میں ہزباللہ کا اہم کردار آدھام جہوت مار گرائے گیا ہے یہ ہزباللہ کی سیریا میں موجود ٹیرر سیل گولان ٹیرریٹ نیٹورک کا حصہ تھا بھلے ہی اسرائیل لگاتار ہزباللہ کے کمانڈروں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن جس تیزی کے ساتھ ہزباللہ کے لڑاکے اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ثابت کر رہا ہے کہ ہزباللہ کے لڑاکوں کو کور پائر دینے کے لیے کئی طاقتیں لگی ہیں جس میں ایران کا نام سب سے اوپر ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگیٹ کسی بھی وقت ایران ہو سکتا ہے